آم تقریباً لوگوں کے موں میں پانی آ رہا گیا آپ کو دیکھ کر کیونکہ ایک تافی لوگوں کا پسندہ دار فروٹ ہے تو چلیئے آج اس کو کھانے سے کیا کیا بینیفٹس آپ لوگوں کو ملتے ہیں انشاءاللہ یہ بدلاؤں گا دیکھیں جنرلی ہم لوگ جو ہے اسے ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں بڑت صحت مند ہونے کے لیے بھی اس کے سیزر میں کھانا ہمیں بہت ضروری ہے کیونکہ خدرتاً اس میں تافی جو ہے الحمدللہ بینیفٹ موجود ہے ابھی نمبر ون پیونٹس اینی ٹائپ آف کیانسر یعنی ہر وہ قسم کا جو کیانسر ہماری باڈی میں پہا جاتا ہے اسے کافی حد تک یہ جیز ہمیں دور رکھتی ہے ہیلپس تو گیف رم اینیمیا پرابلم یعنی آپ کی جو خون کی کمی ہوتی ہے اس کو کافی حد تک کم قتم کر دیتا ہے اور ایڈس والوں کے تو اتنا مفید ہے یہ ایڈس ان مینجنگ ڈائیبیٹکس اور ایڈس ان ویڈ گین یعنی جو ویڈ کم ہوتا ہے ایڈس میں قاس طور پر آپ کی ایمیریٹی کمزور ہونے کے مطابق اس کو کافی حد تک قتم کر دیتا ہے آپ کے ویڈ کو بڑھاتا ہے اور آپ کے ڈائیبیٹک لیول کو کنٹرول کرتا ہے ایڈ سالے پیشن کو ہیلپس تو کنٹرول یا گرڈ پریشر اور ویٹامنٹ سی اس میں فورٹی سکس پرسن ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت فائدے مات ہے آپ کی سکن سے کھانے کے بعد پرنٹینیز گلو کرتی ہے دیکھیں عام کس وقت کھانے سے انسان کا جو ہے ویڈ بڑھتا ہے جن شاہل یہ بھی بسلتوں کا یہ ویڈیو میں آپ لوگوں رات میں جب انسان عام کھاتا ہے تو اس کا دو کلو وزن بڑھتا ہے اور جب صبح میں کھاتا ہے تو اس کا دو کلو وزن جو ہے کنٹینیز اگر جو کھاتا ہے اس کا دو کلو وزن اترتا ہے تو ضرور آپ لوگ دن کے وقت کھائیے نہ کہ رات کے وقت کھا کر اسے نقصان اٹھائیے اللہ حافظ